السلام علیکم بیسٹ ہیلتھ اینڈ بوٹی ٹوٹ کے کیمعظم ناظرین کو میری طرف سے خوش آم دید گنے کی پیداوار میں پاکستان برازیل بہارچ چین اور تھائی لینڈ کے بعد دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے جہاں سلانہ تقریباً 63800 میٹر ٹن گنہ پیدا ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں فی ایکڑ گنے کی پیداوار 450 سے 500 من ہے جو گنے کی پیداوار پیدا کرنے والے دوسرے بڑے ممالک کی نسبت انتہائی کم ہے مگر اگر کوالٹی اور ذائقی کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا گنہ دنیا کا بہترین گنہ مانا جاتا ہے گنے کا جوز پاکستان کا قومی مشروب ہے تو آج ہم آپ کو اس قومی مشروب کو پینے کے بارہ ایسے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری صحت پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بیسٹ ہیلتھ اور بیوٹی ٹوٹکے کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی سے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو پرائم کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین نمبر ون سستا انرجی بوشٹر آپ نے جسم اور دماغ کو بوشٹ کرنے والے بزار میں ٹین پیکس اور بوتلوں میں بگنے والے کئی انرجی بوشٹر ڈرنگز کا نام سنا ہوگا اور یقیناً انہیں استعمال بھی کیا ہوگا لیکن ان میں سے کوئی بھی گنے کا رس کا مقاولہ نہیں کر سکتا کیونکہ گنے کا رس کذرتی انرجی بوشٹر ہے گنے کے رس میں شامل سکروز ہمارے جسم کو فوری توانہ کرنے میں انتہائی ماون ثابت ہوتے ہیں اور گنے کا رس ہمارے مورس کو خوشگوار بنانے میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتا نمبر دو سانس کی بدبو اور دانت کے کیڑے ختم کرنا گنے کے رس میں کیلشم اور فاس فورس جیسے میرل شامل ہوتے ہیں اور یہ میرل جہاں دانتوں کو مضبوط بنانے میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں وہاں دانتوں کو پالش کرتے ہیں اور دانتوں کو کیڑا لگنے سے بھی بچاتے ہیں دانتوں کو لگنے والا کیڑا اور ویٹامنز اور منرل کی کمی موہ میں پیدا ہونے والی بدبو کا بڑا سبب بنتی ہے اور گنے کا رس ویٹامنز اور منرل سے برپور ہونے کے باعث ان بیماریوں کے خلاف قدرتی ٹانک ہے نمبر تھری ہڈیوں کو طاقتور بناتا ہے شوگر کین جوس میں کیلشم کی ایک بڑی مدار شامل ہوتی ہے اور یہ منرل ہڈیوں اور دانتوں کے لیے انتہائی اہم ہے مضبوط اور طاقتور بناتا ہے اور وہ بچے جن کا قد لمبا نہ ہو رہا ہو وہ روزانہ کم از کم ایک گلاس گنے کا جوس پیئیں اور ان کی صحت پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے نمبر فور گردوں اور جگر کی کارگردی کو بہتر بناتا ہے مزیدار گنے کا جوس گردوں اور جگر کے متعلق بیماریوں کے خلاف ایک قدرتی اور سستہ ٹانک ہے خاص طور پر گردوں میں پتری کی صورت میں اور جرکان کی صورت میں یہ ایک انتہائی مفید دوا بن جاتا ہے جرکان جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک مرض ہے اور گنے کا رض جہاں قدرتی الکلائن خوبیاں رکھتے ہیں وہاں یہ ہمارے جسم کے الیکٹر لائٹس کا بیلنس درست رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہمارے جسم کا گلوکوز لیول گرنے نہیں دیتا اور جگر کی کارگردگی کو بہتر بناتا ہے نمبر فائف حازمہ بہتر بناتا ہے اگر آپ حازمے کی بیمارے میں مبتلا ہے تو گنے کے جوس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں کیونکہ اس میں شامل پوٹاشیم میدے کے پی ایچ لیول کو بیلنس رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور میدے میں حضم کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے نمبر سکس خراب گلے کے لیے اگر آپ کا گلہ پک گیا ہے تو گنے کے جوس میں لیمون اور کالی مرے ڈال کر پینا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ لیمون اور گنے میں شامل ویڈامنسی، انٹی ایکسیڈینٹ اور انٹی بیکٹیریل خوبیوں کا حامل ہے اور ہمارے نظام مدافعت کو مضبوط بناتا ہے نمبر سیون گنے کا جوس وزن کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ گنے کا رس ہمارے جسم کے کلیسٹرول کو کم کرنے کی صلحیت رکھتا ہے اور بڑا ہوا کلیسٹرول مٹاپے کی ایک بڑی وجہ ہے اور گنے کے رس میں موجود سولی بل فائبر ہمارے خوراک کو جہاں آسم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہاں یہ جمع ہوئی چربی کو پگھلانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے نمبر ایٹ خراب ناخونوں کے لیے اگر آپ کے ناخون خردرے اور بے رنگے ہو رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ ویٹامنس اور منرل کی جسم میں کمی ہے اس لیے اگر آپ گنے کے جوس کو روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں گے تو جہاں یہ کمی پوری ہوگی وہاں آپ کے ناخون صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے نمبر نائن مسلسل پاور کے لیے روزانہ صبح شام ایک گلاس گنے کا جوس مسلس کی طاقت میں اضافہ کرنے کا بائیس ہے اگر آپ جم میں مسل بنانے کی مشکت کرتے ہیں تو یہ جوس آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا نمبر ٹین بخار کم کرتا ہے تیز بخار کی صورت میں گنے کا رس جسم کی درجہ حرارت کو کم کرنے کا بائیس بنتا ہے اور بخار کی صورت میں جب جسم سے پروٹین زائع ہو رہی ہوتی ہے تو یہ رس پروٹین کو زائع ہونے سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر الیون تیزابیت سے بچاتا ہے گنہ قدرتی الکلائن خوبیوں کا حامل ہے جو تیزابیت کو ختم کرتی ہے گنے کا رس ہمارے میدے کو تھنڈا کرنے اور اس میں سے تیزابیت کو ختم کرنے کا بائیس بنتا ہے نمبر ٹویل جلد کی خوبصورتی کے لیے آپ کو جان کر حیرت ہو سکتی ہے مگر گنے کا رس چہرے کے کیل محاصوں دانگ دبوں اور چہرے پر پڑھنے والی جھوریوں کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ گنے کے جوس میں الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ پائے جاتا ہے اور یہ جل کی صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے یاد رہے پاکستان میں گنے کا جوس ہر گلی محلے میں عام نکالا جاتا ہے لیکن اس جوس کو نکالنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ دکاندار صفائی کا بھی خیال رکھ رہا ہو اور این ممکن ہے کہ جس کلاس میں وہ آپ کو جوس مہیا کر رہا ہے وہ گندہ ہو لہٰذا کسی ریری یا دکان سے جوس لے کر پینہ صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ